شیئر پڑھتا ہوں ویسے ہم سے کوئی فرمایش کرتا نہیں ہے ایک سامنے کر دیئے میری بہنیں بیٹھیں ہیں میں اس شخصیت کی شان میں دو تین شیئر پڑھ رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑی ماں آج تک نہ آئی نہ آئے گی یعنی کس کی شان میں پڑھ رہا ہوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بے اولاد ہونا بے اولاد وہ اپنے گھر میں سیدہ آمنہ کا ذکر کرے اور دعا مانگے اللہ اس کو اولاد عطا کر دے گا سیدہ آمنہ حضور کی امی میں نے ان کی قبر پہ حاضری کی ہے اوہ شریفی میں کعبے کتنی بار گیا ہوں مجھے یاد نہیں ہے کتنی بار میں نے کعبے کو دیکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے مگر مجھے کعبے میں بھی وہ لطف نہیں ملا جو سیدہ آمنہ کی قبر پر ملا تھا مجھے چھ سال کے حضور یاد آتے تھے کتنے سال کے بولو آئے آئے حضور جب مکہ کو فتح کر رہے ہیں کالا امامہ بدا ہوا ہے ذرا سوچو تو حضور کا چہرہ کیسا لگتا ہوگا کہ جب آمنہ کا لال اوٹنی پر بیٹھ کر کالا امامہ جو ہے وہ بان کر اور حضور جب مکہ میں اینٹر ہو رہے ہوں گے میرا امام کہتا ہے خرشی تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پورا چہرہ بھیگ رہا ہے حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے یہ تو نسرت کا دن ہے فتح کا دن ہے آج آنکھوں میں آنسو فرماتے ہیں ہاں دیکھو ابوبکر وہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ کے نیچے جو گھر ہے وہ میری ماں آمنہ کا گھر ہے میں سوچ رہا ہوں کاش آج میری ماں آمنہ ہوتی تو اس کے کلیجے میں بڑی تھن پڑ جاتی کہ اس کا بیٹا آج مکہ کو فتح کر گا سید آمنہ کی شام میں دو تین شیر پڑتا پردو دونوں ہاتھ دنا کے جتنے لوگ کے ہاتھ سلامت ہو دونوں ہاتھ دنا کے بولو سبحان اللہ نہیں میں ممبر والوں سے نہیں کہتا ہوں ان سے تو میں بس دعائیں نہ لے چاہتا ہوں دعائیں ان کا دعائیں مل جائیں پس یہ کبھی ہے یہ ناراض نہ ہو یہ کبھی ہے آپ تو بولیں سبحان اللہ میں کئی شاعروں سے کہتا ہوں ممبر والوں سے مت لیا کردات وہ بیٹھیں یہ بہت بڑی بات ہے تمہیں برداش کرتے ہیں زور سے بولو سبحان اللہ ملک اے دو جہان ہے میری نبی کی ماں ملک اے دو جہان ہے میری نبی کی ماں ملک اے دو جہان ہے ملک اے دو جہان ہے میری نبی کی ماں ملک اے دو جہان ہے مردہ کی دادی بدول کی رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں پڑھیں میرے ساکھ پڑھیں رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں امی جان کیا کہتے ہیں اور امی جان ہوتی بھی ہے باقی یہ جو دوسری جگہ لفظ استعمال ہوتا ہے آفت جان کے مترادف ہیں اصل جان ماں ہی ہوتی ہے تو سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے بولو بولو تو کیا ہوتی ہے جان جلدی بولو کیا ہوتی ہے بھائی تو ذرا یہ شیر اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آجائے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان کہتے ہیں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں میں آپ سب شیر کی تشریح نہیں کروں گا شیر کی تشریح کرو تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے اور بوجھ نہیں بننا چاہیے محفل میں آیا تو کچھ بولو مانا اپنے گھر جاؤ زور سے بولو زبان ہو جائے بوجھ نہ بنو اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے مو بنا لے تو پورے گھر کا محل خراب ہو جائے ایسے ہی اگر کوئی محفل میں بیٹھ کے مو بنا لے تو محفل کا مون خراب ہو جائے یار میرے حضور تو ہر وقت مسکراتے تھے یہ سب سے بڑی سنت ہے میرے نبی کی مسکرانا کیا ہے بولو آخری شیر پڑھتا یہ غیر مسلم کہتے ہیں وہاں بھی دیومندی کے حضور کی امی مسلمان نہیں تھے مگر آلہ حضرت کے ماننے والا کیا کہتے ہیں کہت ذلقوں سے لے پاکے ناخن کی نوک تک ذلقوں سے لے پاکے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی با ایمان ہے ایک کو کم کریں دیکھیں دنیا میں آپ الحمدللہ آئیں اور یہ جلسہ ہے حضرت زدد شیف رکھتے ہیں حضرت کی دعاؤں کے ساتھ دس پرند امیٹ کی گفت کو سمات کر لیں دنیا میں آپ آئے ہیں تو یوں ہی آپ کو نہیں چھوڑا گئے آپ کبھی یہ سمجھتے ہوں آپ کا حساب نہیں ہوگی حالکہ اگر آپ اس زمین پر آج ذکر کروگے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا دوسرے زمین کے ٹکڑے سے یہ کہتا ہے کہ دیکھ آج میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا یعنی آپ جو کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں آپ کا سب لکھا جا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں میں ممبر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سبحان اللہ وغیرہ نہیں کہے تو یہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کی مرضی ہے مگر آپ بات نہ کریں یہ عدب کے خلاف ہیں اس کا خیال لکھیں عدب آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں جب کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو اس کو سنا جائے ایسا نہیں کہ بیچ میں بولا جائے ابہ جو ہے میری بات پر تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا مجھے یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہم سب کے آمال لکھے جا رہے ہیں ایک ایک لمحہ لکھا جا رہے ہیں یہ انگلیاں جن سے آج آپ کام کرتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں نیک یا برے یا گندے یا موبائلوں میں کچھ لگواتے ہیں ان انگلیوں سے کچھ بھی اگر آپ لگواتے ہیں تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ انگلیوں میں چہرے دیے جائیں گے مو دیے جائیں گے اور یہ انگلیاں لوگوں کے خلاف بولیں گے سمجھ رہے ہیں نور بھائی نہیں سمجھ گا نور بھائی ہے اچھا کوئی بات تبا جو ہے میری بات پر نہیں ادھر دیکھیں آپ ادھر دیکھیں میری طرح انگلیاں آپ کے خلاف بولیں گی اور موت ہمارے اور آپ کے بڑی نزدیک ہے آپ یہ سمجھ کے سنیں کہ یہ زندگی کی آخری تقریر ہے اس کے بعد کوئی تقریر سننے نہیں ملے گی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جو تقریر کر رہا ہو وہ تقریر کر کے نکلے اور اس کا حادثہ ہو جائے انتقال ہو جائے ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والوں میں سے لوگ یہاں سے جائیں اور اس کے بعد کسی کو تقریر سننے ابھی اریسہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ایک کورومنڈل ایکسپریس علی مارک سپریس اور ایک مالگاڑی اتنا بھیانہ خاصہ ہوا سات سو آٹھ سو لوگ مر گئے ہسپتالوں میں جب ان کے ماں باپ گئے یا باپ کا جنازہ جنازہ لینے پیٹا گیا وہ ہسپتالوں میں وہ لوگ دو دو دن تی 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 نین رہے ان کی ڈیڈ بوڈی ان کے جسم وہی تھے ان کی لاشیں وہی تھی ان کے رشداروں کی مگر کوئی پہچان نہیں پارا گردنے کاٹ کے نکالی گئیں کچھ کے آدھے دھرڈ کاٹ کے نکالے گئے کچھ کے پاؤں کاٹ کے نکالے گئے یہ حال ہے کہ لاشیں ہیں مگر پہچان نہیں پارا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور نے استنجا کیا ہے وضو کرنے کے لیے بارہ تیرا قدم دور پانی ہے تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب آپ کو پانی میں ایسا نہ ہو تو تیمم کریں مگر جب پانی ہے تو تیمم سمجھ میں نہیں آئے گا حضرت سیدنا اب باس کہتے ہیں حضور کے چچا میں نے دیکھا نبی پاک سرکار دو عالم استنجا کے بعد آپ تیمم کرنے لگے مٹی سے میں نے اس کی حضور سامنے پانی موجود ہے اور یہ آپ کی حکمت سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ تیمم کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا تو اس وجہ سے میں نے وہاں بارہ قدم دور تک کے لیے میں نے تیمم کر لیا حضور کو یہ بھی پتا ہے میں جب مروں گا اور آپ کھنے گے مگر آج در خوک ختم ہو گیا بلکل بلکل ختم ہے ایمان پر دنیا میں آنا بہت بڑی بات نہیں ایمان کے ساتھ چلے جانا یہ سب سے بڑی بات ہے اگر کوئی ایمان والا پیدا ہو اور ایمان پر نہ مرے تو پھر کیا فائدہ ہے بیکار ہو گیا کامیاب انسان وہ ہے جو ایمان پر آکے ایمان پر مر جائے موت تو سب کو آنی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ بستر پر لیٹے ہیں اور لیٹنے کے بعد آپ کا چہرہ جو ہے وہ غمگین ہے آپ کا انتقال کا وقت ہے کبھی پیلا ہوتا ہے کبھی سرخ ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے کبھی سرخ ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے کبھی سرخ ہوتا ہے لوگوں نے کہا اتنے بڑے صحابی محدث آپ اور آپ کو کیا موسٹر لگا ہے کہتے ہیں نہیں نکرڑنی لگا پھر کہ حضور کی حدیث یاد آ رہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو بتا دیا جاتا ہے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کا اس کو پتہ چل جاتا ہے تو چونکہ میرے موت کا وقت قریب ہے تو میں اپنے رفض سے کہہ رہا ہوں مالک ابو حریرہ بڑا گنے گار ہے اور اس کی موت قریب قریب تر آ گیا ہے اگر تُو اس پر تُو نے آج اللہ تُو نے فضل نہیں کیا تو ابو حریرہ برباد ہو جائے گا مالک ابو حریرہ بفضل کر دے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی مغفرت کر دے مالک اس کو ایمان پر موت عطا فرما میرے مالک ابو حریرہ کی سانسیں کمزور ہو رہی ہے اس کی سانسوں کی ٹوڑی ٹوٹی چلی جا رہی ہے یہ ایک جلیل قدر صحابی کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں حضرت سیدنا ابو حریرہ کی بات آپ سے کر رہا ہوں ان کو اتنا خوف ہے مگر ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غناموں سنو یہ ایمان پر خاتمہ ہوگا تب ہی حضور کی شفاعت ہوگی اور اگر بے ایمان ہو کے بننا مرے گا تو پھر حضور کی شفاعت بھی اس کو نہیں ملے گی یاد رکھنا اس بات کو اور ایمان کے ساتھ کچھ چیز کی ضد ہے اگر میاں یاد رکھے گندگی ہے تو پھر وہاں صفائی نہیں ہے اور جہاں بدبو ہے وہاں خجبو نہیں ہے جہاں خجبو ہے وہاں بدبو نہیں ہے ایسے ہی جہاں ایمان ہے وہاں گندگی نہیں ہے اگر ایمان والا کوئی گناہ کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والے پر گناہ ایسے گزرتا ہے ایسے گزرتا ہے ایک چھوٹا سا گناہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اوپر اوٹ جو اس کے اوپر پہاڑ رکھا ہے اور ایک آدمی کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے مومن کو گناہ اتنا بھاری لگتا ہے اور منافق کو اتنا حل کا لگتا ہے جیسے مکہی بیٹھی تھی اور اس نے اڑا دی اب اگر کوئی گناہ کرے گا تو احساس ہوگا اور جب احساس سے گناہ مٹ جائے تو مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جب گناہ کرتے کرتے بے حص ہو جاؤ اور جب تمہارا دل تمہیں تمبی کرنا بند کر دے اور جب تمہارا زمین تمہیں بتانا بند کر دے تو تم یہ سمجھے نہ کہ تم بلکل تم بربادی کی طرف آگئے ہو اور تمہیں توبہ کرنی ہوگی حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے ایک شاگرد کے پاس بیٹھے ہیں اس کی موت قابط بلکل قریب ہے آپ اس سے کہتے ہیں آپ اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں وہ کہتا ہے قرآن کو بند کر لو مجھے قرآن سے نفرت ہے یہ قرآن کو میں مانتا نہیں آپ نے قرآن بند کر لیا آپ در گئے آپ نے پھر کہا بیٹے کلمہ شریف پڑھو اس نے کلمہ شریف بھی نہیں پڑھا کہ لگا کلمہ سے نفرت قرآن سے نفرت آپ سے نفرت اسلام سے نفرت مر گیا چالی دن لگاتار حضرت سیدنا جنہیں دروتے رہے چالی دن کے بعد دیکھا جہنم کے فرشتے غزیب کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں اس کو خواب میں آپ نے پوچھا کہ تُو کیسے برباد ہو گیا کہنے لگا میں دو گناہ کرتا تھا جس کی بجے سے برباد ہو گیا ایک گناہ تو میرا یہ تھا کہ جو اللہ جانتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا دو گناہ تھے ایک تو گناہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا اور دوسرا گناہ میرا یہ تھا حضور دوسرا گناہ یہ تھا کہ میری نگاہ پاک نہیں تھی میں دوسروں کی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا میری نگاہیں گندہی تھی میں دوسروں کی پیپیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا میں بد نگاہی کیا کرتا تھا میرے آقا فرماتے آنکھوں سے دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھنا عورتوں کو یہ آنکھوں کا زنا ہے یہ آنکھوں سے شہبت کے ساتھ دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے ہاتھ سے چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے توجہ کریں میری بات پر اب ذرا قور کریں اتنے بڑے اللہ کے ولی کے شاگرد کا انتقال ایمان پہ نہیں ہوا کیونکہ وہ گناہ کرتا تھا اس کے گناہ چھپے بے اس کے ایمان کو برباد کر گئے وہ کہتا حضور مرتے وقت میرا ایمان میرے اللہ نے چھین لیا بالکل اور میں اب جہنم میں رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب میں کبھی پچوں گا نہیں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے نوجوانوں میرا رب نہ کرے یہ تمہاری رات کی تنہائیوں کو جو تم نے برباد کیا یہ جو تم نے فلمیں دیکھی ہیں ڈرامیں دیکھیں تم نے لمبی لمبی جو اپنے یوٹیوب پر گنلمبی لمبی بیپ سیریز دیکھی ہیں جو گھٹیا تی بھی دیکھی ہیں یہ تم نے جو اسٹگرام دیکھ ڈالے تم نے جو فیس بک پر لڑکیوں کو دیکھ ڈالا اگر اس وجہ سے خدا نہ کرے تمہارا ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا بتاؤ اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بتاؤ اے میرے دوستو کیا تم کو اپنی جوانی پہ تنہی ناز ہے تم نے جوانی میں مرتی بھی نکلتی بھی لاشیں نہیں دیکھی جاؤ اور جا کر کے فروخ آباد کے پوس مارٹم ہاؤس میں بیٹھ جانا کتنے جوانوں کو ایسے کو دیکھو گے آتے ہوئے چیٹے چیٹے ہوئے پوس مارٹم ہاؤس والوں کو کہ جو نوجوان تھے کانوں میں لیٹ لگا کے نکلے تھے گانے سنتے ہوئے مگر اسی حال میں موت آگئی خدا نہ کرے کیسے مرے ہو اللہ نہ کرے کہ ان کا ایمان نہ چھن گیا ہو یہ تمہاری زندگیاں کہیں تمہیں برباد نہ کر دے او نوجوان تجھے اللہ نے یہ گندی فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا یہ تُو نے اپنے آپ کو کیا برباد کر لیا تُو نے بمبئی کے ہیرو کو دیکھا اور ان لڑکیوں نے بمبئی کی گندی عورتوں کو دیکھا انہیں کی طرح کپڑے پیاننا شروع کر دیئے انہیں کی طرح چلتے ہو تمہارے ہیرہ اسٹائل انہیں کی طرح ہیں انگریزوں کی طرح تم ہو وضا مدب ہو نسارہ تو تمدن میں ہنود مسلمان ایسے جسے دیکھ کے شرمہ یہود ایسے مسلمان ہیں یہ جنہیں دیکھ کے یہودی شرمہ جائیں ارے تمہارے جہروں سے نہیں لگتا کہ تم مسلمان ہو تمہاری پولی سے نہیں لگتا تم مسلمان ہو اگر نوجوانوں تمہیں نخل ہی کرنی تھی تو تمہیں بمبئی کے ہیرو کی نخل نہیں کرنی تھی وہ تو بے غیرت ہے اگر نخل کرنی تھی تو کربلا کے اس ہیرو کی نخل کرنی تھی جو اٹھارہ سال کی عمر میں کربلا میں شہید ہوا اور اس علی اکبر نے کہا تھا اے میرے بابا حسین علی اکبر کی جوانی کسی دنیا والے کی دیوانی نہیں ہے مدینے والے کی دیوانی مگر اب کہاں سے میاں کہاں سے پریزگاری پیدا ہو پریزگاری کہاں سے پیدا ہو حضور سے محبت ختم ہو گئی نبی کو لوگ جانتے ہی نہیں حضور کے بارے میں کچھ شناختی نہیں پیچانی نہیں کون حضور ہے عورتیں بتائیں تو پتہ چلے نہیں ان عورتوں تک کو نہیں پتا عورتوں کو بھی نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں کیسی تھی برا نہ ماننا میری بات کا جو کھڑے ہو کے پشاپ کرتے ہیں لڑکے ان کی ماں سے قسم دے کے پوچھو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کی نہیں دیکھی تھی ناچنے والیوں کے گھر پہ ٹی بی دیکھنے والیوں کے گھر پہ اچھی بیٹیاں پیدا نہیں ہوں گی اچھے بچوں کے لیے اچھے محول کی ضرورت ہے ڈکٹر اقبال کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا میں حق ادا کر دیا تو میں ان سے کہتا ہوں یا دھوری بات مت کرو پوری بات کہا کرو پہلے کربلا سے پہلے مدینے میں علی نے باب ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماہوں نے کا حق ادا کیا پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا فلاں کی لڑکی بھاگ گئی فلاں کی لڑکی نناک کٹا دی فلاں کی لڑکی ایسا کر رہی ہے فلاں کی لڑکی ایسی شروع سے تھوڑی کر رہی ہے اس کو پریکٹس کرائی گئی ہے اس کی ماں نے بچپن میں اپنے کولے سے بٹھال کے لگا کہ چھوٹی سی بچے کو فلم دکھائی اس درامے میں گانے آئے درامے آئے ان بے غیرتوں کو ان بے غیرتوں کو میں کیا سمجھا سکتا ہوں جو اپنی بہن اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے گندی تصویریں دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں جن کے گھروں میں ٹی ویاں چلتی ہیں گانے بچتے ہیں وہ تو میاں برباد ہو گئے گھر انہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا وہ تو تیوسوں کے گھر بن گئے وہ اپنی بہن کے ساتھ میں بٹھال کے وہ ڈاؤن دیکھ رہا ہے ناج دیکھ رہا ہے ٹی جے دیکھ رہا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے اور جب فلم میں ہیرو ہیرون دونوں ملتے نہیں ہیں تو امی روتی ہے امی کو تکلیف ہوتی ہے اس کے اموشنل ہٹ ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اب جب وہ روتی ہے ہیرو ہیرون جب مل جاتے ہیں اور جب وہ دونوں بھاگ کے شادی کر لیتے تو امی بڑی خوش ہوتی ہے امی کے چیرے پر مسررت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں لڑکی یہ ڈراما دیکھ دیکھ کے جوان ہو گئی اس کا بچپن برباد اس کی ماں نے کیا اب وہ جوانی تک اس کے جذبات برباد ہوتی رہے اب جب وہ بڑے ہو کہ یہی کارنامہ کر گئی تو اس میں بری ہونے اس میں نراد ہونے والی کوئی بات نہیں ہے تم نے تو گھروں میں پریکٹس کرائی تھی اپنی بیٹیوں کو بھاگنے کی ڈانس کرنے کی ناچنے کی اب جب وہ کر رہی ہے تو تمہیں پرا کیوں لگ رہا ہے اگر وہ بے غیرت ماں جو اپنی بیٹی کو ٹی بی کے سامنے بٹھال کے فلم دکھاتی تھی اور ٹی بی کے سامنے روتی تھی اگر وہی ماں اللہ کے سامنے مسلح پر روتی تو کیا بتاؤ کبھی بیٹی ایسا قدم اٹھاتی بولو تو سیئے ارے اٹھاتی ایسا قدم اٹھاتی پھر نہیں اٹھاتی نا نہیں اٹھاتی نا صحاب اللہ جباب ہے زور زور سے بولو سبحان اللہ صحاب اللہ جباب اب میری تقریریاں سے بڑے دھیان سے سنیے گا صحاب اللہ جباب صحابیات لا جباب صحاب اللہ جباب صحابیات لا جباب نبی پاک کے زمانے کے مرد بھی لا جباب نبی پاک کے زمانے کی عورتیں بھی لا جباب ایسی عورتیں نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے دیکھی یہ آج کل کی باہیات قسم کی عورتیں کیا سمجھیں گی اس زمانے کی عورتوں کو آج کی ساری عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں جو خراب ہیں انہی کہہ رہا ہوں جو اچھی ہیں نیک ہیں ان کی قدم ان کی جوتیاں میرے سر پر میں تو انہی کہہ رہا ہوں جن فیشن نے بڑھ بات کرتی میں تو انہی کہہ رہا ہوں جو فلمیں ڈرامے دیکھنے کی شوکین ہے ارے یہ بتاؤ یہ جو ادھر لڑکے کھڑے ہیں ادھر دس پندرہ لوگ یہ بیٹے اگر آ کے بیٹھ جاؤ گے تو بڑی مربانی ہوگی آپ کی ادھر گاڑی کی طرف یہ اے آپ بھی آ جاؤ بیٹے آگے آ جاؤ توپی نہیں کوئی بات نہیں مجھے بغیر توپی والوں کی زیادہ ضرورت ہے آپ آگے آگے جو بغیر توپی کے آئے گا انشاءاللہ وہ ایک دل توپی سے بھی آئے گا انشاءاللہ اور جو ادھر کھڑے ہیں دس پندرہ لڑکے بیٹے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ میری طرف دیکھو آپ تھوڑی دیر سنو گے یا ختم کروں بولو زور سے بولو نبی پاک کے صحابہ لا جواب صحابیات لا جواب اور صحابہ بھی لا جواب ٹھیک ہے صحابہ لا جواب صحابیات لا جواب نبی کے گھر کے لوگ لا جواب نبی کے رشدہ لا جواب نبی کے یاد لا جواب نبی کے وہ لوگ کتنے لا جواب ہیں کہ جب بلال حفظی نے اعلان کیا کہ اللہ کے نام پر چلو کہاں جان دینے شہید ہونے کے لیے نکلو مدینہ کی روٹوں نے ریکارڈ قائم کر دیئے بھائی جوان جوان اٹھارہ اٹھارہ سال کے گڑیل جوان سترہ سال کے پلے ہوئے جوان بیس سال کے جوان لے کر کے آ گئی یا رسول اللہ اللہ لگ گئی سوہ سے لے کے شام تک اے آمنا کلال میرا اٹھارہ سال کا میرا سترہ سال کا میرا سولہ سال کا میرا اکیس سال کا بہن اپنے بھائی کو لے کہے کہ آرہی بی بی اپنے شہر کو لے کہا رہی حضور میرے شہر کو قبول فرمائے میں بھی چاہتی ہوں جب قیامت کے دن آواز دی جائے تو مجھے بھی آواز دی جائے اوہ شہید کی بی بی ادھر آ جا زور سے بولو سبحان اللہ پھر وہ دوسری کہتی ہے یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی شہید کی ماں بنوں جب قیامت کے دن آواز دی جائے شہید کی ماں کو تو مجھے بھی آواز دی جائے شہدہ کی ماں ادھر آ جائے تو میں جب بھی عزت کس خیامت کے دن مجھے بھی اس بات کی عزت ملے کہ میں شہید کی ماں ہوں میں بھی شہید کی میرا بیٹا بھی لے کے چلے جائے حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح سے لے کے شم تک عورتیں آتی رہی مگر ایک نے بھی نہیں کہا میرے بیٹے کا خیال لکھنا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے ساری عورتیں یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ شروع ہو تو اگلی سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ میرا بیٹا شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں شہید کی بہن میں رات کا وقت ہے خنسہ نام کی ایک عورت رو رہی ہے رات کا وقت ہے رو رہی ہے عورت خنسہ اس کا نام کبھی بیکی پیڈیا پہ سرچ کر کے دیکھئے گا بہت بڑی شاعرہ تھی خنسہ جب ایمان لائی تو حضور سے کہلے گی حضور اب زبان سے کلمہ پڑھ رہی ہوں تو سر کے بالوں سے اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں خنسہ سیدہ خنسہ رات کا وقت ہے رو رہی ہے مسلح پر مسلح پر رونا کچھ سب کو نصیب تھوڑی ہے مسلح میں رات پر رونا نبی کی بیٹی فاطمہ کی سننا تھی جو مسلح پر نہیں روتا ہے پھر وہ سب جگہ روتا ہے سمجھو لو بات رو رہی ہے جب اس کے رونے کی آوازیں بڑی بیوہ عورت تھی دونوں بچے آگئے ایک تیرہ سال کا ایک گیارہ سال کا دونوں آگئے آگے بولے میری ماں رو کیوں رہی ہو سلام پھرنے کے بعد بولی تمہیں بتانے کی بات نہیں وہ بتانے ماں کیوں رو رہی ہو وہ بیٹو تمہارے بتانے کی بات ہوتی تو بتا دیتی بس اپنی محرومی پہ رو رہی ہو قسمت کی محرومی پہ رو رہی ہو محرومی ہے قسمت پہ کہ کاش میرے بچے بھی جوان ہوتے ساری عورت نے اپنے جوان جوان بیٹو کو حضور کی بارگاہ میں دی آئی تم ابھی چھوٹے ہو تم تیرہ سال کے تم گیارہ سال کے میرا بھی تل کرتا ہے میرے بیٹے بھی جائیں تو دونوں بچوں نے کچھ کہا نہیں اندر گئے چھوٹی چھوٹی تلواریں تھی ہوا میں لہراتے ہوئے بولے ماں لے کے تو چل ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں نبی کی بارگاہ میں لے کے تو چل میرے نبی کی ہے یہ شان بچہ بچہ ہے خرمان میرے نبی کی ہے یہ شان ماں نے کہا بچے ابھی آپ چھوٹے ہو کہ نہیں نہیں میری ماں لے کر کے چلو ماں کہہ رہی ہے بیٹے بچے کہ رہے ہیں آیا کہ ماں لے کر کے چلو ماں کہہ رہی ہے بیٹے ابھی آپ چھوٹے ہو کہ نہ لے کے چل میری ماں ہم تیرے دودھ کا حق عدا کر دیں گے مانے کہا ٹھیک ہے لے کے حضور کی بارگاہ میں سرکان نے منع فرما دیا دونوں بچے چھوٹے ہیں بڑے والے نے تلوار کے تھوڑے جہور دکھائے جب اس نے جہور دکھائے نا بڑے والے نے تو نبی نے کہا ٹھیک ہے بڑے والا تیرہ سال والا بھرتی ہو گیا میری پوجھ میں مگر یہ چھوٹا والا گیارہ سال والا نہیں جائے گا تو گیارہ سال والے نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا کر لیا اپنے آپ کو اور اچھک کے دکھانے لگا اپنی اپنی ہائٹ بڑھانے لگا سرکان نے فرمایا تم اپنے آپ کو اوپر نہ کرو ابھی آپ چھوٹے ہو آپ نہیں جاؤ گے کہا حضور چھوٹا ہوں مگر طاقت میں اس سے زیادہ ہوں میں اس کو گرا لیتا ہوں میری طاقت اس سے زیادہ کشتی کرا دیجئے آپ سرکان نے فرمایا ٹھیک ہے صحابہ اکرام مسکرانے لگے وہ گیارہ سال کا بچہ اپنے تیرہ سال کے بھائی کا ہاتھ بگٹا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی تو دیکھ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں اور بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینا اور تجھے تو بھرتی کر لیا ہے حضور نے تجھے تو نکالیں گے نہیں اگر تو گر جائے گا تو میری بھی بھرتی ہو جائے گی دیکھ مجھے گرانا نہیں یہ کہہ کے بولا دیکھ ہم دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے دونوں شہید ہوں گے تو امی زیادہ خوش ہوں گی تو دیکھ مجھے گرانا نہیں میرے بھائی جب اس نے یہ دیکھا اپنے بھائی کو جب اس نے پکڑا اس کی آنکھوں سے آنسو گرے میرے نبی نے دونوں کو لڑنے نہیں دیا لگلک کر دیا اور دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی ماں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کہا نہیں کر سکتا بولا تو صحیح یار درہ بولا تو صحیح کوئی اسلام کا بال بھی کہا ماں نے اپنے بچوں کو پیار کیا آؤ ذرا میرے ڈاڑا تمہیں پیار کر دی آخری بات آؤ سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی میں نے تمہیں بڑی مزدونیاں کر کے پالا ہے تمہارا باپ بہت دنوں پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا بیوہ ہے تمہاری ماں مگر اپنے بڑا پہ کا سہارا نہیں چاہتی تمہیں اس وجہ سے پالا تھا کہ تم ایک دن شہید ہو میدان میں جا کر اللہ کے نام پر تمہاری لاشیں گریں تو میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں شہید کی ماں ہوں میرے لاد لو تمہاری ماں انتظام نہیں کرے گی تمہارا ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور کہا میرے لاد لو بس ایک بات ایک بات ہی یاد رکھنا کہ جم میدان کارزار میں تلوارے چلیں تیر چلیں نیزیں چلیں بھالے چلیں تو بس اتنا خیال لکنا کہ تم ابھی چھوٹے ہو اپنی ماں کی بدنامی مت کروانا جتنے زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے جتنے بھی زخم آئے پیٹ پر کوئی زخم نہ آئے تاکہ لوگ دیکھے تو سمجھ جائیں کہ مدینہ کی عورتیں بل دل پیدا نہیں کرتی شئر دل پیدا کرتی ایک عورت اور آگئی حضور میرے بیٹے کو بھی لے جائے سرکار میرے بیٹے کو لے سرکار نے فرمایا کہاں ہے تیرے بیٹے کہاں حضور یہ کھڑا تھا کہاں ہے دھائی سال کا بچہ کھا کتنے سال کا حضور نے فرمایا دھائی سال کا بچہ کیا کرے گا جنگ میں کیا کرے گا کہ حضور وہ یہی بچہ ہے اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں رونے لگے حضور قبول کر لے کہ کیا کرے گا ابھی تو اس نے دودھ چھوڑا ہے روٹی کھانا شروع کیا یہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پارا کہ حضور کھڑے ہونے کے لیے تھوڑی پیج رہی ہیں آپ کو جب تیر آتے ہوں گے تلوار کوئی مارتا ہوگا تو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی نا اے امنا کلال جب تلوار چلے نا تیر آئے تو میرے بیٹے کو ڈھال جبنا لیجئے گا اگر میرے بیٹے کے جسم سے ایک دو تیر لگ گئے آپ کی طرف آنے والے ایک دو ڈھال بن گیا میرا بچہ ایک دو تلوار کے بار کا اگر ایک نیزہ بھی آپ کی طرف آنے والا میرے بچے نے روک لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی اور ریامت کے دن کہوں گی اے اللہ میرے بچے نے تیرے حبیب کی طرف آنے والا تیر روکا تھا حضور اس بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ ہوتا تو میں لے آتی قبول کر لیجئے میرے نبی نے بچے کو گود میں اٹھایا حضور اتنا روئے کہ ڈاڑی مبارک پوری بھیگ گئی پیار کیا اور فرمایا اپنے بچے کو لے جا تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تجھے اللہ شہدہ کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہے آگے آج مسجدوں میں نہیں بھیس تکتی میں بیٹھی ہوں نمازوں میں نہیں بھیس تکتی میں کہ مزاق یہ مجھے مزاق سمجھ رہے ہو آپ اس بات کو یہ کوئی عام بات ہے سکتر سال کی ایک عورت اور آگئی امیہ مارا حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں بال سالے سے بید ہے حضور نے فرمائے آپ کیا کروگی کہا میں زخمیوں کو پانی پلانے کے ارادے سے جا رہا اور میں ذرا مرم بٹو بھی کروں گی یہ بوڑی عورت ہے اس زمانے کی اور آج کی بھی بوڑی ہیں دیکھو سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر ان بدبخت بوڑیوں کا کہہ رہا ہوں یہ مرتے ہی جو جن کے پیر لٹکے ہوئے ہیں قبر میں مرے بس مرتے ہی جہنمہ ان کے لئے کون یہ جو اپنی باؤں کو ستاتی ہیں کہتی ہے تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں اوہ بھکاراں تو کیا کرے گی لے کے تو تو بوڑی ہو گئی تجھے کیا چاہیے تو جہیز کے چکر میں کیوں پاگل ہو رہی ہے کیونکہ قبر میں لے کے جائے گی اپنے کفن بنائے گی اس کے جہیز کا اچھا برا میری بات برا نہ ماننا یہ بات کوئی غلط کہہ رہا ہوں میں غریبوں کی لڑکیوں کو تانے ملتے نہیں ملتے مولو ہوں ملتے نہیں ملتے اور یہ کھوسٹ کھڑییں زندگی برواد کر دی کتنی لڑکیوں کی نہیں تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں ایک لڑکی میرے پاس آئی کہلے کہ دعا کر دیں میں کیا کروں کہلے بڑا ستاتی میری ساتھ کیا ہوا کہلے گیتی تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں ننگا ہے تیرا باپ بھوکا ہے تیرا باپ فقیر ہے تیرا باپ کہا پھر کب میں جواب دے دیتی ہوں کیا کروں باپ کی برائی نہیں سن سکتی تو پٹ جاتے میں جب جواب دیتی ہوں تو میرا شور مجھے مارتا ہے اور تھوڑا بہت نہیں مارتا گرا دیتا ہے مارتے مارتے گرا دیتا ہے مجھے کونے میں دبا کے مارتا ہے وہ کہتا ہے جا بھاگ جا اپنے باپ کے دھر میں نہیں جاتی پٹی کرتی ہوں وہیں پہ کیوں نہیں جاتی میں نے پوچھا کہا لگے کس کس کے مو سے جاؤں میرے بھائی ٹھیک سے بات نہیں کرتے باپ میرا بوڑا ہے تو کس سے جا کے بتاؤں اپنا در روتی رہتی ہوں اور وہیں رہتی ہوں اگر میرے بھائی میرے گھر آتے جاتے تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تم نے اپنی بہنوں کے گھر جانا چھوڑ دیا ان کو ان کو تفہ دینا چھوڑ دیا کیوں کیوں چھوڑ دیا تم نے اپنی بیٹیوں کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا تم نے اپنی بہنوں کو اکیلا جایا کرو ان کی آنکھوں میں آنس ہوانا یہ تمہارے لئے بھی اچھی بات نہیں ہے تم نے شادی کر کے چھوڑ دیا تم دیکھتے بھی نہیں کہاں ہے کس حال میں میری بیٹی کو کیا تانے مل رہے ہیں میری بہن کو کیا تانے مل رہے ہیں تمہارا خود کا کھانا تمہیں اچھا لگتا ہے ایسے سکون پہ میں لانت بھیجتا ہوں جس کی بہن کو سکون نہ ہو ایسے سکون پہ لانت بھیجتا ہوں جس کی بیٹی کو سکون نہ ہو جو اپنی بیٹی کے گھر نہ جائے جو اپنی بہن کے گھر نہ جائے وہ بھائی کتنے بدبخت ہیں جو اپنے بچوں میں ایسے لگے کہ بہنوں کا حق بالکل پھول گئے وہ بہنوں کے گھر پلٹے تک نہیں ارے جانور کے ساتھ کوئی رہ لینا بیس پچی سال تو اپنے جانور یاد رہتا ہے ارے ذرا غور تو کرو یہ تو تمہاری بہنیں ہیں بچپن ان کے ساتھ گزارا ان کے ساتھ تم کھیلے بڑے تم سب کچھ کیا اب یہ بہنیں بڑی ہو گئیں جب یہ شادی ان کی ہو گئی تو اب نہیں جاتے ارے بہنوں کو تانے ملتے تیرا بھائی نہیں آتا تیرا بھائی نہیں آتا کبھی بہنوں سے دعائیں کروایا کرو کبھی بہنوں کو خدمت کیا کرو ایک بوڑی عورت کے سامنے دروازے پر ایک بھیکاری آیا اس نے دس روپے سے دیئے اور پوچھا کہاں کرنے والے ہو تمہاری آواز کچھ پہچانی لگتی ہے فلاں گاؤں کرنے والا ہوں اچھا ٹھیر جا میرے بھائی ابھی آئی لے گئی بوڑی عورت تھی ایک ہزار روپے لے گئی ایک جوڑی کپڑے اس نے کہا فقین نے پہلے آیا تھا دس روپے دیئے تھے یہ ایک ہزار روپے کپڑے کیوں دیئے کہہ لگے بھائی اور کوئی بات نہیں تو جس گاؤں کرنے والا ہے وہاں کا میرا میکہ تھا میرا باپ بھی مر گیا سارے بھائی بھی مر گئے اب مجھے جب تو آیا ہے تو اپنا میکہ یاد آ گیا اس وجہ سے میں نے تجھے تیری یہ خدمت کی ہے یعنی پوڑی ہو گئی مگر میکہ والوں سے کتنا پیار ہے ایک زمانے کے میکہ والے ہیں مر جاتی ہیں لڑکیاں مگر میکہ کی دیلیس کو نہیں بھولتی ہیں ایک آج کے زمانے کے خون پانی ہو گئے اپنی بہنوں سے دعائیں کروایا کرو اب وہ ام امارہ تلوار لے کر کے میدان میں چلی گئی اچھا حضور کو پر حملہ ہو گیا میدان میں جیسے ہی حملہ ہوا نا سرکار کے اوپر ام ام امارہ نے تلوار نکال لی ایک ستر سال کی بوڑی سپید پال ہے اس کے تلوار لے کے کھڑی ہو گئی نبی نے اس کی طرف دیکھا تو کہلے گی حضور بوڑی ضرور ہوں مگر ایمان بالکل جوان ہے جان دینے کے لیے آئی ہوں میری طرف سے کوئی نہیں گھو سکتا آپ کے پاپ جب ایک آدمی نے دیکھا کافر میں تو اسی کی طرف پڑے ام ام امارہ کی طرف بزدل ساو بزدل اور اس سمجھ کے حملہ کیا مگر اس نے تلوار کا بال روک کے جو مار کیا تو دو ٹکڑے کر دیئے دوسرا آیا اس کے ٹکڑے تیسرا آیا اس کا سر کاٹا یہاں تک کہ ساتھ ایک اکر کے ساتھ کو زمین پہ کرا دیا جب وہ ساتھوں کی لاش پڑ جب جب چھات لاشیں ایک ساتھ کا اپنے لگی تو گفار بھاگے بولے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہا کیوں کہ جب ستر سال کی ام ام امارہ کی تلوار میں ایک نیدھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا علی کی تلوار کا عالم دردور سے تو بول دو ذرا علی کی تلوار کا عالم سبحان اللہ بولا ایک عورت دعا کر رہی ہے مدینے میں اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں میرے نبی کسی نے آ کر کہا نبی تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا دل لگ رہا نہیں لگ رہا بولا کن لوگ کا دل لگ رہا دردور دونوں ہاتھ انا کے بولو آدھا کہ رات کے دو بجے کے بعد دل لگتا نہیں ہے یہ سید صاحب کی برکت ہے بلگرام کا فیضان ہے کہ حضرت بیٹھے تو برکتیں سیدھی سیدھی آ رہی ہیں دو ذرا سے بولو سبحان اللہ اب سنو ایک عورت کا اچھا دیکھیں یہ کوئی مر جائے نا تو عورتیں ایسے روتی ہیں میں رونے کو برا نہیں کہتا ہوں حضور فرماتے ہیں زبان کا غم شیطان کی طرف سے اور دل کا غم اللہ کی طرف سے تو اگر کوئی روتا ہے آنسو آتے تو کوئی بری بات نہیں اچھا یہ تو غم ہے نا اب باپ کسی کا انتقال کر رہا ہے تو روک پھوئی سکتا ہے کوئی دیسے مگر یہ جو عورتیں روتے وقت یہ بھول جاتی ہیں کہ کون آ رہا ہے چیخ چلاتی ہیں ہون کرتی ہیں ایک دوسرے کی میں زیادہ رولوں یا تو زیادہ رولیں اچھا رو رہی ہے یہ نہیں دیکھ رہی کہ میرے سر پر تو پٹتا ہے کہ نہیں حالکہ رونا فرض نہیں مگر پردہ فرض ہے گھر میں کون ہے یہ روئی اچھا سنو گے روتے ہیں رونے کا عجیب جیب انداز ہے اس سے مل کے رونوں زیادہ رونوں ارے میں نہیں رونگی تو لوگ کیا کہیں گے فلاں کی لڑکی روئی نہیں تھی کوئی کیا کہے گا کہ فلاں کی بہو اچھا وہ بہو اب بیٹی سے زیادہ رو رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں روئی تھی فلانی کا تو چہرہ بلکل سوکا ہوا تھا اور یہ تفسرے کرنے والی بہت 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 تمیز ہوتی ہیں یہ بھی کوئی موت میں تھوڑی جاتی ہیں دیکھنے جاتی ہیں کس کا موہ کیسے بناوا ہے کس کے چہرہ کیسا بن رہا ہے ابے تم موت میں گئی ہو تم اپنی موت کو یاد کرو یہ دیکھ رہی ہو کس کا چہرہ کیسا بناوا ہے اچھا یہ دکھانے کے لیے رو جا رہی ہے رو جا رہی ہے ارے کسے دکھانے کے لیے رو رہی ہے یہ تیرے باپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس کو تکلیف ہوگی سرکار فرماتے ہیں مردے کے پاس مت رو وہ بھی رونے لگتا ہے تو سنو میری بہنوں میری بیٹھیوں یہ دنیا کو دکھا کے کیا رونا ہے رونا تو بہترین یہ تھا کہ آگر تمہارے باپ کا جنازہ باہر رکھا تھا تمہیں اندر جاتی کمرے میں مسلحہ بچھاتی اور اللہ کے سامنے اپنے آسو باہر دیتی چونکہ بہترین آسووں کا قدردان اللہ ہے اور رو کے کہتی میرے مالک میرے آبا کو بخش دے میرا ایمان کہتا ہے باپ کا جنازہ قبر میں پہلے لگتا اللہ کی رحمت کی آوازیں پہلے سے یہ اسے دکھانے کے لیے کرو نا اللہ کو دکھانے کے لیے رو وہ بھی چپ کے سے اچھا اسے ایک درد ملا ہے اسے کیا درد ملا ہے ایک صحابیہ ہے اس کو ایک درد ملا ہے کیا ملا ہے باپ کا انتقال ہوگی کیا ہوا اب وہ ہاتھ اس کے کام نہیں لگے باپ کی موت کی خبر سنگی ارے باپ کی موتی ایسی ہوتی ہے ایک بات یہاں روک کے کہہ رہا ہوں باپ زندہ ہے تو اس کی قدر کرو یہ بعد میں تیجے چالیس میں بھاری کرانے سے کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے باپ زندہ جی تو بعد میں ایسا لگتا ہے کچھ لوگ تو سیلیبریشن کر رہے ہیں یہ تو کوئی خوشی منا رہا ہے جیتے جی باپ کی قدر تک نہیں کی باپ مر گیا آپ پڑے چالیس میں لمبے توبہ 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 جیتے جی یا باپ 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 کا درد بڑا ہوتا ہے باپ بیان نہیں کرتا مگر باپ بھی محبت کرتا ہے توہت محبت کرتا ہے باپ کی جوانی کا جو پسینہ ہے نا وہ بے بے کے بیٹا جوان ہوتا ہے میں کیا کر رہا تھا اس سے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا تیرے باپ کے ساتھ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا دو خبریں تیسری خبر تیرے بھائی کے ساتھ تیرا شہر بھی شہید ہو گیا اور شہر کے ساتھ بیٹا ہے جب اس نے خبریں سنیئے نا تو بلکل لرز رہی تھی مگر دپٹہ اوپٹہ ٹھیک کیا گئی لوگ اس کے دو تین عورتیں پیچھے کہ دیکھو پہلے باپ کے جنازے سے لپٹے گی دوسری عورت بولی نہیں نہیں بیٹے کا جنازہ دیکھے ماں ہے نا بیٹے کی ناک کار دی گئی ہے باپ کے کھان کار دی گئے ہیں ان کی انگلیاں کار کر کافروں نے گلے میں اپنے ہار بنا لیے ہیں کیا پتہ کسے دیکھے گی پہلے نہیں نہیں بھائی کا جسے محبت زیادہ بہنے کرتی پہلے بھائی کو دیکھے گی مگر قربان جاؤں اس محبت پر جب وہ گئی آگے بڑی تو میدان میں جا کے اس طرف نہیں گئی جدھر لاشے پنی تھی اس طرف گئی جدھر حضور تھے سرکار کو دیکھا پیچھے کھڑی ہو گئی سرکار نے اس کو پہچانا اللہ کے رسول نے فرمائے اللہ تجھے سبر دے تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا تیرا شہر شہید ہو گیا اللہ تجھے سبر دے نیچے گسر کر کے بولی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی جب مدینہ سے چلی تھی تو سب سے پوچھتی تھی حضور کیسے حضور کیسے تو سب کہتے تھے حضور ٹھیک ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں ہوا اللہ کے رسول سے کہلنے گی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی آپ سلامت ہیں تو میرا سب کو سلامت ہے ایسی محبت نہ سنی نہ دیکھی کبھی پھر جب گئی نہ ادھر کو جنازوں کو دیکھنے تو پردے میں تھی پردے میں دوبتہ اور جب رو رہی ہے تو کسی نے کہا باپ بھائی بیٹا سب شہید اور ابھی تیرا پردہ ویسا کا ویسا ہی کہنے لگے اوہ لوگو میرا باپ بھائی شہید ہوا ہے میرا بیٹا شہید ہوا ہے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے ایک آخری بات اور حضرت کے سامنے بات ختم ایک گھنٹے میں مجد تقریق ختم کرنی ہے اس سبل کے پہلے عورتوں کے لئے مشہل راہ کون تھا سیدہ فاطمہ تزارہ کی ذا سیدہ ختیجہ کی ذا امی آئیشہ کی ذا ختیجہ تلکبرہ کی ذا مگر عورتوں کو اب کون اب بمبئی کی ہیروں نے پسند ہے اور وہ پاکستانی سیریل کی عورتیں پسند ہیں ان کے کپڑے سے پسند ہیں وہ واہیات پاکستانی سیریل انڈیا کے وہ واہیات سیریل جو گندگی پھیلانا ہے اس معاشرے میں میری بیٹیاں میری بہنیں اس کے چکار ہو رہی ہیں مولا کائنات مولا علی حضور نے فرمائے علی تُس سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور تُس سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل جائے سمجھو پکا مومن ہے اور علی کا ذکر سن کے جس کے چہرے پر کچھ تکلیف کے اثار موجود ہو جائے ہیں وہ پکا منافق ہے صحابہ ابنہم کہتے تھے جب ہمیں محفل سے شیطان بھگانا ہوتا تھا تو عمر کا ذکر کرتے تھے اور جب منافق بھگانا ہوتا تھا علی کا ذکر کرتے تھے مولا علی کی شادی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ سے زردور زبودہ سبحانہ اچھا دیکھو باپ باپ اگر نمازی ہوتا ہے تو بیٹے بھی نمازی ہوتے ہیں ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں اچھا ماں نمازی ہوتی ہیں تو بیٹیاں نمازی ہوتی ہیں ام میری بھی آخری بات ہے اور اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا مولا کائنا قرآن پڑھتے ہیں ہم تو قرآن نہیں پڑھتے ہیں ابھی ریسرچ ہوا بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے پاگل مینٹل تو وہ ان پر ریسرچ ہاؤورڈ نے بتایا یونیورسٹری ہے اس پہ گوگل پہ سرچ کیجئے گا اٹھائیس سال انہوں نے ریسرچ کیا اور کہا وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں تھے باپ نے ماں کو مارا اس جاہل کو یہ کیا پتا کہ اس نے ہاتھ بی بی پر نہیں اٹھایا پرگنینٹ عورت کے اوپر اٹھا کے بچے کو پر اٹھا دیا اسی پرسینٹ بچے پاگل وہ پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ماں کے جن کے باپ نے پرگنینٹسی میں اپنی بی بی کو پرگنینٹ مومنٹ میں مارا ہو اپنی بی بی کو حالت حمل میں مارا ہو وہ بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں اب مجھے بتاؤ آپ باپ ماں پہ مار رہا ہے اور بیٹے کے پیٹ کے اندر بیٹے پہ اثر ہو رہا ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بادام کھاؤ گی بہن تو تمہیں بادام سے آئرنٹ بڑھے گا بچے میں اگر تم امرود کھاؤ گی تو بیٹمین سی بڑھے گا بچے میں اگر تم امرود انار کھاؤ گی تو خون بڑھے گا بچے میں اگر تم اندناس کھاؤ گی بیٹمین سی بڑھے گا بچے میں مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنائے و سیف سنترہ اندناس امرود عام اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا ارے بولو تو سیار ہوگا کے نہیں ہوگا ارے بھائی آپ بیٹھو آپ اکیلے کیوں محنت کر رہے ہو بیٹھ جو بیٹھو آپ میں آپ پیسے دین نہ اٹھو اب زور سے بولو ذرا ہوگا اثر نہیں ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا بولو ہوگا کے نہیں ہوگا مولا علی مولا علی قرآن پڑھتے ہیں اس بات کو اشنف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اس وجہ سے کہنا ہوں کوئی کوئی شک میں مفتلا نہ ہو جائے مولا علی گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ایک پاؤں رکھتے ہیں زین پر اور ایک پاؤں رکھتے ہیں جو ہے وہ رکاب پر اور زین پر بیٹھنے سے پہلے پہلے گھوڑے پر سران ہونے سے پہلے پہلے ایک قرآن پورا اب علی کی ہوگئی شادی سیدہ فاطمہ چلا رہی ہے چکی علی فاطمہ تزارہ کے قریب آئے کہہ لگے اے سیدہ میں اپنے آپ کے ابا کی برکت سے ایسا قرآن پڑھتا ہوں ایک پاؤں رکھتا ہوں گھوڑے کی رکاب میں اور پھر زین پر بیٹھنے سے پہلے پہلے قرآن میرا پورا ہو جاتا ہے آپ ایسا قرآن پڑھتی ہے تو سیدہ مسکرا کے بولی اپنے ابا کی برکت سے فاطمہ پہلے چکی شروع کرتی ہے اس کے اندر دانے رکھتی ہے اور چکی کو گھماتی ہے ایک چکی کا راؤنڈ چکر پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹھا کر کربلا کے میدان میں نیزے پیچھا کے قرآن پڑھ دے تو حیرت کی بات کیا اللہ کے رسول کی بیٹی کا وصال ہونے والا ہے کس کا میری بہنیں سن لیں میری بیٹیا جو فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہیں یہ سن لیں یہ حرام ہے آدھی آستین کے کپڑے پہننا حرام ہے اور نہ صرف ان پہ گناہ پینانے والے پر بھی گناہ وہ دیوز ہے جس کے گھر کی عورت ایسے کپڑے پہن کے بہاں نکلے جس سے جسم ظاہر ہو چیک کرنا اپنے گھروں میں جا کے یہ فٹنگ کے کپڑے کتنے بری لانت ہے یہ یہ سب بیری بہنیں سن لیں اس بات کو یہ جو شادیوں میں فٹنگ کے کپڑے پہننے کے جاتی ہیں اور یہ جو پارٹیوں میں جا کر کے جو ہے بے نخاب ہو جاتی ہیں جن کے برقے فٹنگ کے ہیں جس میں پتا چلتا ہے جسم کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے ایسے جسم کے برقے پہننا اللہ کے رسول کی بیٹی انتقال کر رہی ہیں اچھا نبی کی بیٹی کس بات سے انتقال کر رہی ہیں پچی چھپیس سال کی عمر ہے چھپیس ستائیس سال بس روایت میں الگ الگ مگر اس سے زیادہ نہیں ہے پچی چھپیس سال عمر ہے اچھا حضور کی بیٹی میتر دیکھو میتر دیکھو وصال کیسے ہوا ہے کس بات سے ہوا ہے کس چیز سے ہوا ہے بیماری سے نہیں کوئی تکلیف ہے نہیں پھر حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے اببہ کے غم میں دنیا سے گئی ہے قائمے بلو اے بچے اے اے دو منٹ کے لیے بیٹھ نہیں سکتے تم بڑے اچھے انسان ہو بھائی بیٹھو 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 انسان کے بچے بنو انسان کے بچے بنو انسان کی یہ رات میں مزاق کرنے کیلئے جلسہ نہیں ہے یہ موگے دانت پھیلا رہے ہوتے ہیں شرم اور حیات تو ہے ہی نہیں بالکل کہ کہاں بیٹھے ہیں کیسی میں فلم میں بیٹھے ہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بس ایسی جانوروں کی تنا آئے جانور کی تنا چل دی برا نہ ماننا میری بات یہ عدب اگر ہم نہیں سکائیں گے تو کون سکائیں گے کہ کیا ذکر ہو رہا ہے اور تم رات میں دانت پھیلا رہے ہو ادھر سے ادھر گھوم رہے ہو تم اس کی توہین کر رہے ہو تم اس کا عدب نہیں کر رہے ہو آخری بات حضور کی بیٹی حضرت علی سے کہتی تھی علی آپ کے دل نے گوارہ کیسے کیا میرے اببہ کو آپ مٹی میں چھپا کے آئے حضور کا بسال ہوا نا تو فاطمہ تو زارانہ کبھی مسکرائی نہیں کہتی تھی جو غم مجھ پہ پڑھا ہے نا میرے اببہ کی وجہ سے اببہ کے بسال کی وجہ سے فرماتی تھی جو غم میرے اوپر پڑھا ہے نا اگر وہ پہاڑوں پہ پڑھ جاتا نا تو وہ چورا ہو جاتے ہیں اور جو غم مجھ پہ پڑھا ہے نا اگر وہ دن پہ پڑھ جاتا تو رات ہو جاتے ہیں رات میں پڑھ جاتے ہیں سیدہ فاطمہ وسال کا وقت ہے رو رہی ہیں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اسمہ بنتے امعہ صدرت ابوبقر زدیق کی بی بی آتی ہیں کہتی فاطمہ نبی کی پیٹی کو کیا موسے ڈل لگایا ہے کہ نہیں کہ پھر کس بات کا ڈر ہے اب یہ سن لیں میری بیٹی ہے کہ لگی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جیتے جیتے میں نے پردہ کیا ہے زندگی پردے میں گزاری ہے اب میرا انتقال ہونے والا ہے انتقال کے بعد جنازہ جب لے کے چلتے ہیں کاندے پر تو میت ہلتی ہے اور جب ہلتی ہے تو لوگ کاندہ بدلتے ہیں تو ہلتی ہے تو لوگوں کو دکھ جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پھٹی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ نت پتا چلے کہ فاطمہ کتنی موٹی تھی کتنی پھٹلی تھی بس اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں اسمہ کتی میں نے ایسا تھقوی نہ کبھی سنا نہ کبھی پڑھا بریلی کا میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا وہو مہر نے اسے ردائے نزاہت بلاکو سلام سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہت بلاکو سلام سیدہ کہتی تجھے پتا ہے اسمہ میں نے کیسے پردہ کی ہے تجھ کو پتا ہے تجھ کو پتا ہے کیسے پردہ کی ہے نبی پاک ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے ہیں اب بیٹی کے گھر جانا سنت آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں اب آ اندر آئیے مگر پہلے اپنی چادر اندر پھیج دیجئے کہا فاطمہ کیوں کہا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مر سے پردہ کر سکے اللہ کے رسول نے چادر اندر بھیجوائی پھر اندر گئے تو چہرہ بلکل پیلا تھا میری سیدہ کو کیا ہو گیا ہے میری فاطمہ کو کیا ہو اللہ کا شکر ہے اببا یار باپ تو ایسی بیٹی سے پوچھ لے تو بیٹی کا دل پھراتا ہے بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا اللہ کا شکر ہے اببا بتانا میری بیٹی اچانک سیدہ فاطمہ رونے لگیں اببا اور تو کوئی بات نہیں ہے میرے بیٹ سے ایک پتھر بند رہا ہے اور میں نے پانچ دن سے کچھ کھایا نہیں ہے آپ کی بیٹی فاطمہ پانچ دن کی بھوگی ہے حضور نے بیٹی کے پیشنگی کو چوما اور فرمایا بیٹی میری سیدہ متاؤن دنیا قلیل دنیا کی زندگی قلیل ہے تھوڑی ہے چھوٹی ہے دنیا کے لیے مومنین کے لیے قیت خانہ ہے دنیا اور کافروں کے لیے جنت میری بیٹی اگر تُو نے آج پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کے آج دو پتھر بنے مجھے نو دن ہو گئے میں نے نو دن سے کچھ نہیں کھایا اممہ آشاء کہتی جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے آپ کو بتائے کے دعا کرتے تھے یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اے لا میری امت کبھی بھوکی نہ مرے اے لا میری امت کبھی بھوکی نہ مرے اللہ اکبر آج بھی غارِ حرا گوا ہے اس بات کا غارِ سور جبلِ سور گوا ہے اس بات کا غارِ حرا میں جاؤ تو احساس کراتی ہے غارِ حرا کہ جانا ہندوستان تو جا جا کہ بچوں کو بتانا بڑوں کو بتانا عورتوں کو بتانا کہ جتنے نبی تمہارے لیے روئے ہیں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا ہے جتنے پیغمبر تمہارے لیے روئے ہیں یہ میری بہنیں بیٹیاں کیا جواب دیں گی جنہوں نے اپنے جسم پر بیکار سے وحیات کپڑے پہن لیے یہ کیا جواب دیں گی اگل نبی کی بیٹی نے قیامت کی دن پوچھ لیا کہ دوتوں پردے تیرے پاس تو کپڑے بہت تھے میرے پاس تو سرسر پیمت کی جادر تھی مجھے پھر بھی پردہ کیا تیرے پاس تو المانیاں بھڑی تھی مگر تُو نے پردہ کیوں نہیں کیا اے میری بہن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے زندگی اے میرے دوستوں یہ جوانی ختم ہو جائے گی موت نزدیک نزدیک تر آتی چلی جا رہی ہے موت پڑی نزدیک آگئی آؤ توبہ کر لیں اوہ میری بہنوں آؤ توبہ کر لو یہ تم نے جو بے پردگی کی تم نے جو اپن دین کو چھوڑا تمہاری بیٹیوں پہ اثر ہو گیا اور اے لوگو تم نے جو نمازیں چھوڑی تم نے جو قرآن کو چھوڑا تمہارے بچوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا آج قوم بلکل بیکار ہوتی چلی جا رہی ہے آؤ توبہ کر لیں آؤ ایک بار موت سے پہلے اللہ سے کہیں اے اللہ ہم کو ماف کر دے اے پروردگار ہم کو ماف کر دے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ماف کر دے ہم پر فضل فرما دے ہم پر مہربانی کر دے چونکہ موت بڑی سخت ہے ایک انگلی اگر ٹوٹ جائے نہ ایک انگلی تو بندہ چیخ جاتا ہے چیخ جاتا ہے ایک انگلی ٹوٹ جائے مگر اسرائیل جب روح نکالے گا تو پورے جسم کا ہر حصہ توڑ دے گا تین سو ساکھ جوڑ توڑ دے گا ایک ساتھ کتنی تکلیف ہوگی بتاؤں آپ کو حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے حضرت مریم کی قبر پہ میری بہنیں سن لیں میری بیٹیاں سن لیں کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں ماں مریم میں اب زندہ کر لیتا ہوں مردے تو کہے تو تجھے زندہ کروں اندر سے آواز آئی نہ آنا بیٹے میرے عیسیٰ نہ ایسا نہ کرنا روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی مریم کو اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے ابھی تک ہو رہا ہے کتنا درد ہے ہائے وہ کیسا دن ہوگا جب میرا آپ کا جنازہ اٹھتا ہوگا کیا پتہ کیسے مرے ہوں گے ہم توبہ کی بھی ہوگی نہیں کی ہوگی کیا پتہ کیسے دنیا کو چھوڑ کے جہ رہے ہوں گے یہ دیکھو کوئی نہ بچا نہ غریب کو چھوڑے نہ امیر کو چھوڑے نہ زہل کو چھوڑے نہ قابل کو چھوڑے نہ عالم کو چھوڑے نہ پڑھے لکھے کو چھوڑے موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم جب کسی نے چاکو مارا ابو لولو فیروز نے جب چاکو مارا عمر کون حضور نے فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کون عمر سرکان نے فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جب پیٹ میں چاکو مارا آپ کی پوری انتڑیاں جو ہے وہ پھٹ چکی ہیں اور جب دودھ پیتے ہیں تو نکل جاتا ہے دودھ اب آپ لیٹے ہیں اور اس وقت میں حضرت عمر کون اسی عمر کی بات کر رہا ہوں جو آدھی دنیا کا حاکم تھا جس نے میاں آدھی دنیا پر اسلامی جھنڈا لے رہا تھا وہی عمر جسے دیکھ کر شیطان بدل لیتا تھا راستہ بدل لیتا تھا حضرت عمر کہتے اپنے بیٹے سے عبداللہ میرا سرزمین پہ رکھ دے اس نے نہیں رکھا پھر کہتے بیٹے زمین پہ سر رکھ دے اس نے نہیں رکھا اوہ میرے بیٹے سرزمین پہ رکھ دے جب سرزمین پہ رکھا نا تو آپ نے اپنی ناک کو مٹی میں لگایا اور کہہ لگے مالک لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے عمر فلاں ہے عمر چنی ہے عمر چنا ہے مگر عمر تو صرف تیری بارگاہ کا موتاج ہے موت کا وقت ہے مالک عمر کو معاف کر دے اگر تُو نے آج معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا عمر برباد ہو جائے گا تمہاری اے لوگو سنو حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی تو کیا کہا مالو میں جب تلوار لگی تو آپ نے کیا کہا اے اللہ علی کو بخش دے علی کے عمل بڑے تھوڑے ہیں علی عمل نہ کر سکا کیا علی عمل نہ کر سکا جس کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہو اللہ اکبر جو پوری پوری راتیں جس کا نام علی ہو جس نے کتنے غزبات کو جتایا ہے وہ علی یہ کہتے ہیں عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں یہ جو راتوں کی تنہائیاں ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہے لوگو ایک بار رولو اس کے سامنے ایک بار بس ایک آنسو بہا لو وہ کہتا ہے بس ایک بار توبہ کر لے انسان اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کر لے اپنے رفض سے کہہ دے معاف کر دے میرے مالک ہم کو معاف کر دے وہ معاف کرنے والا مہرمان ہے موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی جب بارش نہیں ہو رہی تھی موسیٰ کی قوم پہ لوگوں نے کہا جانور مر رہے ہیں اور عورتوں بچے بچے پیاسے ہیں اب دعا کریں موسیٰ بی سو ہدار کا مجمع پہاڑ پر چڑھا ہے موسیٰ دعا کرتے ہیں اللہ بارش کر رہے اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا موسیٰ اس محفل میں چالیس سال کا گونے گار ہے یہ چالیس سال سے گونے گار کر رہا ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں کروں گا موسیٰ نے کہا کون ہے وہ چالیس سال والا گونے گار اگر میرے جیسا گونے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں میں اگر نیچے کو اتر کے جاؤں گا سب دیکھ لیں گے میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی میرے گناہ سب پہ کھل جائیں گے تو عیبوں کو چھپانے والا پروردگار ہے مجھے باف کر دے میرے مالک مجھ پہ کرم کر دے مجھ پہ کرم کر دے نیچے اتروں گا رسوہ ہو جاؤں گا ایسا رویا ایسا رویا کہ اس نے آواز پیدا نہیں ہونے دی ہلکے ہلکے رویا ہجوم غم میں بھی تو ہی نزبت غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی اس کے آنسو اتنے گرے کہ آنسووں کے ساتھ بارش شروع ہو گئی اور موسیٰ تھار بارش ہوئی موسیٰ نے کہا مالک سب تو چلے گئے موسیٰ نے کہا مالک ابھی یہ تو وہ آدمی کون تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اللہ نے فرمایا اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے مجھ سے معافی مانگ لی ہے مجھ سے صلاح کر لی ہے موسیٰ نے کہا مالک اس کا نام تو بتا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنے گار تھا تب نام نہیں بتایا اب تو توبہ کر لی ہے اب کیا نام ہے وہ توبہ کو قبول کرتا ہے لوگوں توبہ کر لی اس سے کہو مالک مام کر دے سید صاحب کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پر گردن کٹا دیں گے دونوں ہاتھ رکھیں نیچے ہاتھ کر لیں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں مسکرائیں نام دو باتیں یاد ہوں گے گردن کنگون کٹا دے گا حضور کے نام پر دونوں ہاتھ رکھیں نیچے ہاتھ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پر گردن بھی کٹا دیں گے اور آس سے پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلمیں کھڑے ہو جائیں جو حضور کے نام پر ڈاڑی رکھا لیں ایک بہار آ جاؤ بہار آ جاؤ دو ہو گئے تیسرا کوئی عاشق رسول ہے جو نبی کے نام پر سنت پوری رکھا ہے آ جائیں جلدی دیر نہ کریں سو شہیدوں کا سباب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی کھڑے ہو جاؤ کوئی تیسرا عاشق رسول ہے اس میں فلمیں کھڑا ہو جلدی دیر نہ کریں دیکھیں رات بہت ہو گئی ہے اور مجھے اپنا کام کرنا ہے مجھے وقت بہت کم ہے میرے پاس لمبا سفر ہے کوئی تیسرا عاشق رسول ہے محفل رسول میں کھڑا ہو جائے تیسرا غوث پاک کا دیوانہ کوئی غوث پاک کا عاشق تیسرا ہے کوئی اس محفل پاک میں جو آج کھڑا ہو جائے ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی آجاؤ بہار آجاؤ اور کوئی ہے جس کے چھوٹی ڈاڑی اور بزرگوں میں کوئی ہو ہمارے چالیس پہ تالیس سال کی عمر والے پچاس سال عمر والے یہ جو ڈاڑی مڑائے بیٹھے ہیں ان سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب پہ فضل فرمائے تین ہو گئے چوتھا گویا